موسیقی میری طرف سے توقید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والی ہیں ایک ایسے خیہر کی سیر پر جہاں لوگوں نے اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دی اسے شہیدوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جو تیارتی اور منفیکٹرنگ کمپنیوں کا گھر بھی کہلاتا ہے جہاں آج بھی جوابازی اور شراب حرام قرار دی گئی ہے دنیا کا ایک عظیم مسلم لیڈر بھی اسی سرزمین پر جنمہ جس نے کفر کی دنیا کو اپنے آگے چھکنے پر مجبور کر دیا امریکہ جو کبھی یہاں ظلم و ستم کیا کرتا تھا یہاں سے بھاگ نکلا وہ کون تھا جس نے پورے ملک کو جنت بنا کے رکھ دیا اس نے وہ سب کیا جو اسلام کے مطابق تھا یہی وجہ تھی کہ اسے کوئی ہرا نہ سکا اس نے پاکستان کو اربو ڈالر دیئے تاکہ ہم ایٹمی طاقت بن سکیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ماضی کے ایک عظیم شہر کی جسے کبھی خون کے آنسوں سے نہل آیا گیا تو کبھی شبے خون مارا گیا جہاں ایک عظیم مسجد بھی موجود ہے اسے اپنے سرخ قلعے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے علامہ اقبال جنہیں ہم اپنا قومی شاعر مانتے ہیں انہوں نے سرزمین کے شہیدوں پر ایک نظم بھی لکھ رکھی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ترابلس کی جہاں جنرل کذافی کو قتل کیا گیا ان کا گناہ کیا تھا اصل حقائق جو آپ آئی سے پہلے پلکل نہیں جانتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آنے والے ہیں جنرل کذافی کون تھے کہ انہیں پاکستان کی مدد کرنے کی سزا دی گئی مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو ترابلس لیبیا کا دارل حکومت اور سب سے بڑا شہر ہیں جس کی عبادی 2019 میں تقریباً تیس لاکھ افراد اور مشتمل تھی یہ لیبیا کے شمال مغرب میں سہرہ کے کنارے چٹانی زمین کے نکتے پر واقع ہے یہاں بندرگاہ اور ملک کا سب سے بڑا تجارتی اور منفیکچرنگ مرکز مجود ہے یہ ترابلس یونیورسٹی کا گھر بھی ہے یہاں وسیع باب الازیزیہ بیرک مجود ہے جس میں مممر کذافی کی سابقہ خاندانی جائدادیں مجود ہیں کرنل کذافی نے زیادہ تر وقت اسی زگا پر گزارا اور یہی سے ملک پر حکومت کی عرب دنیا میں ترابلس کو مغرب کے ترابلس کے نام سے جانا جاتا ہے اسے اپنے سسٹر سیڈی ترابلس لبنان سے ممتاز کرنے کے لیے عربی میں ترابلس الشام کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہے لیمنٹائن ترابلس اسے پیار سے بہیرے روم کی مسٹری بھی کہا جاتا ہے جو اس کے فروزی پانیوں اور سفید امارتوں کو بیان کرتا ہے ترابلس ایک یونانی نام ہے جس کا مطلب ہے تین شہر یہ شمالی افریقی ملک کی پرنسپل بندرگاہ اور سب سے بڑا تیارتی اور منفیکٹرنگ مرکز بھی ہے اس شہر کی بنیادے ساتھویں صدی قبلس مسیح میں فنوشیوں نے رکھی تھی جنہوں نے اسے لائبی کو بربر کے نام دیا تھا جس انداز اس شہر کو بیان کیا گیا ایسا لگتا ہے یہ شہر کسی مجودہ بربر شہر پر بنایا گیا فنوشیوں نے اس جگہ کی طرف اس کی قدرتی بندرگاہ کو دے کر آنا شروع کیا جو مغربی ساحل پر مجود تھی جس پر انہوں نے اپنی کالونیا قائم کی اس کے بعد یہ شہر اوئیہ کے نام سے جانا جانے لگا اور یونانی حکمرانی میں چلا گیا دوسری صدی قبلس مسیح کے نس آخر تک اس کا تعلق رومیوں سے جڑا جاتا رہا جنہوں نے اسے اپنے صوبے افریقہ میں شامل کر لیا تھا اور اسے ریگیو سٹریقہ کا نام دیا تیسری صدی قبلس مسیح کے آغاز کے آس پاس یہ رجیووں کے نام سے جانا جاتا رہا جس کا مطلب تھا تین شہروں کا علاقہ اس پر پندرہ سو دس میں اسپانیوں نے حملہ کیا اور پندرہ سو اکان میں ترکوں نے اسے فتح کر لیا جس کے بعد اسے سلطنت عثمانیہ کا نو آبادیہ تھی دلال حکومت بنا دیا گیا انسو گیرہ سے انسو تر تالیس تک یہ تعلوی ہاتھوں میں تھا اس کے بعد انسو اکان میں لیبیا کی ازادی تک اس پر انگریزوں نے قبضہ کیے رکھا دوسر گیرہ کے تنازات سے پہلے یہ شہر آج کی جدید دنیا کے دباؤ سے بچنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہوا کرتا تھا ترابلس میں کھانے کا میار مغربی میارات کے برابر ہے یہاں اچھا کھانا سہستے میں ملتا ہے یہاں زیادہ تر کھانے عربی ہیں لیبیا کی طویل تاریخ کے باعث یہاں اثار قدیمہ کے کئی مقامات موجود ہیں پندرہ اپریل اٹھہ سو چھاسی میں امریکہ نے شہر پر فضائی حملہ کیا جس کے لیے لیبیا پر دہشتگردی کی حمایت کا الزام تراشا گیا اس حملے کے انتیجے میں لیبیا کے سربراہ مومر قضافی کے پالک پندرہ ماہ کی بیٹی سمیت چالیس افراد ہلاک ہوئے کہا جاتا ہے ان ہلاکتوں میں پندرہ عام شہری بھی شامل تھے امریکہ کے کہنے پر اکاومت تہہدہ نے لیبیا پر پبندیاں آئیت کر دی دو در تین تک یہ پبندیاں موجود رہی ہیں پبندیوں کے خاتمے کے بعد یہ شہر پھر سے ترقی کرنے لگا اور پھلنے پھولنے لگا دوستو عربوں نے اس علاقے میں اسلام کا بیغام امن و محبت سے پھلایا یہاں آباد بھی ہوئے اور اسے دنیا کے بہترین علمی مراکل میں شامل بھی کیا جس کے بعد یہ علاقہ سلطنت سمانیہ کے زیرے نگی رہا مسلمانوں نے اس علاقے کو حجرت کے بائیسے سال جیسو بیالیس ایسوی میں حضرت عمر بن الاسام کی قیادت میں اپنی کلم روح میں شامل کیا تھا جس کے بعد اس علاقے پر مختلف مسلمان رکمران رہے سولوی صدی ایسوی سے انیسوی صدی تک یہ عظیم سلطنت سمانیہ کا حصہ بھی رہا البتہ اس دور میں یورپی سازشوں اور مداخلت کی وجہ سے مقامی قبائل نے سلطنت سمانیہ کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی اور 3835 میں یہ سلطان کے اختیارات مکمل طور پر ختم ہو گئے دوستو جب پہلی بار امریکہ کو کسی غیر ملک کو ٹیکس ادا کرنا پڑا تو امریکی یہ بھرداشت نہ کر سکے اور اس شہر پر حملے بھی کیے تو یہاں پر بھی امریکہ بھر ٹیکس بڑھا دیا گیا تو امریکی صدر نے کہا اپنے ملک کے لئے فضاء زمین اور سمندر پر جنگ لڑیں گے بلاخر امریکہ نے شکست سلیم کرتے ہوئے 11 جون 805 کو مذاقرات کے ذریعے جنگ ختم کی علامہ اقبال نے شہر کے شہیدوں کے بارے میں لکھا جھلکتی ہے تیری امت کی آبروس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہوس میں ترابلس بریازم افریقہ میں تیونس کی سیدھت کے قریب لیبیا کے مغربی سیرے پر واقع ہے دوستیاں بہت زیادہ سمان تیار کیا جاتا ہے جس میں پروسیسٹ فوڈ ٹیسٹائل تعمیراتی مواد کپڑے تنباکوں کی مسنوات اور دیگر شامل ہیں یہاں ترابلس کا سرخ قلعہ ایک وسیح محل ہے جسے کیمپ لیکس بھی کہا جاتا ہے لیبیا کے اس خوبصورت دارل حکومت میں فوٹبال مقبول ترین کھیل ہے 1927 میں قائم کیا جانے والا ترابلس بینل حکومت ملہ افریقہ کا سب سے قدیم تیارتی میلہ ہے اس شہر میں واقعہ ترابلس چڑیاگر ملک کا سب سے بڑا چڑیاگر ہے جس میں پودوں درختوں اور کھولی سبزیوں کی جگہیں موجود ہیں شہر کا اپنا موٹر ریسنگ ایونٹ بھی ہے جو اس شہر کو اور بھی زیادہ ممتاز کرتا ہے اس شہر میں واقعہ ریڈ کیسل میوزیوم لینسکو کی مدلس سے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ لیبیا کا قومی اجہب گھر بھی ہے یہ پانچ ہزار سال کی تاریخ پر مہید ہے ترابلس ایک اہم نخلستان ہے جہاں زیتون سبزیاں لیمو کے پھل تنباکو اور انا جگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں مہیگری بھی اہم ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں تاریخ اسلام کے ایک عظیم لیڈر کے بارے میں جنرل کذافی ایک غیور بازمیر اور باسیرت قائد تھا جس کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ اس نے امریکہ اور یورپی لوگوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا بلکہ ملت اسلامیوں کو متحد کرنے کی کوششیں کی مومر کذافی نے اپنا جمہوری نظام بھی قائم کیا کذافی نے تیل کی خرید و فروت کو بڑھا دیا عوام کو اتنی ترقی دی کہ لوگ سکون سے رہ سکیں اس کے دور میں لیبیا پر کوئی بھی کرزہ نہ تھا ارمو کو متحد کرنے کی کوشش کی اس کی ہوئیہ سے جنرل کذافی یورپیوں کی آنکھوں میں چوبنے لگے مومر کذافی کا ایک انمول مصوبہ یہ بھی تھا کہ یہ اپنی کرنسی کو سونے کے دیناروں میں تبدیل کرنا چاہتے تھے ان کا معنی تھا کہ ایک اپنی بینک ہونی جائیے جہاں سے تمام مسلم مالک کو لون دیا جا سکے جنرل کذافی کا اصل یورپ یہ تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے ہتھیار ڈالے سے انکار کر دیا اور اپنا بینل اقوامی بینک کاری کا نظام قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دوستو آئیتہ کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل تو کی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایک ان کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان